اچھا جی کتنہ دائم ہے افتاری کو کتنہ دائم ہے تیرہ منٹ دس منٹ سنے 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 بات سنو تیرہ منٹ دس منٹ آپ سے میں بات کروں گا اور آخری دو تین منٹ ہم اللہ سے دعا کریں گے افتاری سے پہلے یاد رکھا ہمارے بڑے کہتے تھے کہ قبولیت دعا کی سب سے زیادہ افتاری سے پہلے ہوتی ہے اس لیے جو میں اب سب کو سارے میرے نوجوان ہیں یہاں میرے کارکون ہیں آپ کے لیے بڑا ضروری سمجھنا ہے کہ یہ ہم جد و جہد کیوں کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ یہ پولٹکس نہیں ہو رہی یہ آپ اپنی حقیقی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں آزادی کے لیے جب ایک انسان جد و جہد کرتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں جو اپنا جسے زلے شاہ جب وہ اپنی جان کھوتا ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں اور شہید کا درجہ قرآن میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں سورت فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی تو سب سے زیادہ نعمتیں تو اپنے پیغمبروں کو اللہ نے بکشی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ شہیدوں کا رتبہ آتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ جو آپ میرے ساتھ مل کے یہ جو جد و جہد کر رہے ہیں یہ اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کر رہے ہیں ایک ابھی نہیں ابھی نہیں میں ٹائم کم ہے نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں جیسی میں ختم کروں گا اس کے بعد بشک دارے بارنا لیکن پہلے میری بات آپ بڑے گوھر سے سنیں اور نوجوان آپ انہیں خاص طور پہ کیونکہ اللہ نے ہم سب کو جب اس نے کہا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں سب سے عظیم مخلوق ہیں تو میں یہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں لوگوں کو پتہ نہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو اور ابلیس دے گا کہ میں تو آقا بناوں میں اس بٹی کے انسان کے سامنے کیوں جھکو تو اللہ نے ایک بات کہی کہ فرشتوں کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس انسان کو کتنی سلائیت دی ہے لیکن انسانوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی سلائیت دی ہے ہمیں بھی نہیں پتا ہم اپنی ساری زندگی گزار جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ہمیں کتنہ بڑا مقام دیا جو مرانا رومی کہتا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دی ہیں تو زمین پہ کیوں ریک رہے ہو تو انسان کا بہت بڑا رتپہ ہے لیکن وہ انسان صرف اوپر کی پرواز دب کر سکتا ہے جب آزاد ہوتا ہے غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہے اور آزاد انسان کو کیا چیز کرتی ہے بچہ میں آپ اپنے کارکنوں سے نوجوانوں سے آپ کا ڈیسٹ کر رہا ہوں کہ کیا چیز انسان کو پرواز اوپر کرتی ہے دو لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے یعنی کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اللہ کے یہ انسان اپنی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور آزاد کی پرواز ہے اوپر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دو سوپر پاورز ہیں دونوں طرف عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی انہوں نے چند سالوں میں انہی عربوں نے دنیا کی امامت کی ورلڈ ڈیڈرز بن گئے لا الہ الا اللہ کا میرے نبی نے ان کو دل میں مطلب سمجھا دیا آزاد کر دیا ہم جو جنگ لڑے ہیں ہم حقیقی ازادی کی جنگ لڑے ہیں کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں ہر جگہ لوگ غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں تھانہ کچھری پٹواری دیاتوں میں چلے جائیں وہ پچھارے انہوں میں ہی الجے ہوئے لوگ یورپ میں کیوں نہیں ہے وہ کیوں نہیں تھانہ کچھرا پٹواری کیونکہ انصاف ہے جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا لوگ غلام ہوتے ہیں جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا ظلم ہوتا ہے طاقتور کی غلامی کرتا ہے انسان مقبوضہ کشویر میں کیا ہو رہا ہے پکڑ پکڑ کے گھروں میں اٹھا لیتے ہیں رات کے تین بجے جا کے ان کو پکڑ لیتے ہیں کوئی کسی کیس میں بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں وہ اگر مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کے پر گولیاں چلاتے ہیں تیر گیس کرتے ہیں تو کیا ہمارے باہر یہ نہیں ہوا ہمارا بھی انہوں نے ہمیں اس طرح کہا کہ ہم بھی کسی ہم بھی غلام ہیں کسی کے گھروں کے اندر کہے تین تین بجے گھسے دروازے توڑے کوئی کانون اجازت نہیں دیتا کوئی کانون اجازت نہیں دیتا کہ ہزاروں پولیس اور رینڈر آکے اس گھر کے پر حملہ کریں کوئی کانون نہیں اجازت دیتا جنگل کا کانون اجازت دیتا ہے جدہ طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے جو ہم لڑے ہیں ہم کانون کی حکمرانی کے لیے لڑے ہیں جس کو انصاف کہتے ہیں جو معاشرہ جدہ انصاف نہیں ہوتا وہ لوگ غلام ہوتے ہیں یہ سمجھنے آپ نے ہم ہر سال تیس مارچ پہ کڑوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے آزاد نہیں ہے چھوٹا سا اوپر طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو سارا ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور ہماری جنگ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے ان سے انصاف لے کے یہ جنگ انصاف اور آزادی کی ایک ہی جنگ ہے جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے تھے یہ یاد رکھنا سارے اللہ کے پیغمبر ایک پیغم تھا رائے حق پہ کھڑے تھے اور انصاف کی جنگ لڑے تھے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے حضرت موسیٰ فیرون کے خلاف کھڑے ہوئے تھے ظلم کے خلاف نمرود کے خلاف حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ جو رومن جو رومن نے ان کو فتح کیا ہوا تھا امپیریلزم تھی اس کے خلاف اور جو یہودی جن کی ایلیٹ تھی اس کے خلاف حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے تھے عام انسانوں کے لیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریش ان کے ظلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ ان کو آزادی رائے نہیں دے رہے تھے ان کو بولنے کی آزادی نہیں دے رہے تھے حجرت کی انہوں نے مدینہ کا ہے جدر آزادی سے اپنا دین اللہ کا نام لے سکتے تھے تو وہ بھی آج ہم بھی یہ جو اوپر چور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ان کے سہولتکار ہے ہم ان سے آزادی کے لیے کھڑے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف ہو اور آپ سب کو سارے جب یہاں سے واپس جائے ایک تو پیفریٹس دیں گے ساروں کو حقیقی آزادی کی آپ نے تیاری رکھنا ہے میں نے آپ کو گول دوں گا اور پھر سارے پاکستان میں ہم نے باہر نکلنا ہے پرامن طریقے سے پرامن طریقے سے پرامن طریقے سے جو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن طریقے سے لیکن سارے پاکستان میں ہم باہر نکلیں گے اپنی آزادی کی تحریک کے لیے سارے پاکستان میں ہمارے 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 پاکستان میں ہم آئی آئی چیز! آخری چیز سنیں ذرا، اب نوجوانوں آپ کے لئے آخری چیز. جو 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 آپ نے ایک اور بات سنڈی ہے یہ آخری بات اور میں سارے نوجوانوں پر آپ بتا رہا ہوں یہ کبھی میری بات نہ محول نہ معاشرے میں جو عزت ہے عزت عزت صرف اللہ دیتا ہے کوئی جتنا مرضی تم پیسہ کمال ہو جتنا مرضی دونت کمال ہو لیکن زرداری اور نواز شریف کو عزت ہی مل سکتی پیسے سے نہیں خرید سکتے اور جب وہ کسی کو زلیل کرتا ہے اس کے عمال پر کرتا ہے پیسہ نہیں بجا سکتا آپ کو زلت تو جو انسان کو سب سے زیادہ اللہ نے عزت دی وہ کون تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چار منٹ چار منٹ چار منٹ دو منٹ اچھا اب دو منٹ رہ گئے سنیں زیادہ ان کا نبوت سے پہلے بھی ان کا جو کردار تھا اس کی بنیاد دو چیزوں پہ تھی سادق اور امین ایک سچا انسان اور انصاف کرنے والا یہ دو قوالٹیز لیڈر میں ہوتی ہیں کوئی بھی لیڈر عزت دی کمال سکتا ہے جب تک وہ سچا نہ ہو اور جب تک وہ انصاف نہ کرے انصاف ہوئے ہیں تو نوجوانوں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے دنیا میں جدر بھی جانا ہے سچ بولنا ہنسان کام نہیں ہے کئی دفعہ آپ کو شوٹ کٹ نظر آئے گا کہ جھوٹ بول کے میں ادھر سے بچ جاتا ہوں لیکن آپ اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں جب سچ بولتے ہیں تو سچ کے لیے آپ کو دلیر ہونا پڑتا ہے کھڑا ہونا پڑتا ہے کئی دفعہ کئی دفعہ جو کہتے ہیں ظالم حکمران کے سامنے سچ بولنا ایک اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے تو آسان نہیں ہے لیکن سچ آپ کو طاقت بار کر دیتا ہے سچ آپ کو عزت دیتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ جب آپ سچ بولتے ہیں تو جو الحق ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے ایک سچا آدمی سب پہ حاوی ہو جاتا ہے میں ایک ایک آپ کو بس آخر میں ختم کرتا ہوں کیونکہ روزہ کھلنے والا ہے ہم کرکٹ کھیل رہے تھے بڑی دیر کی بات ہے میں ورلڈ الیون کے لیے کھیل رہا تھا اس میں انگریز بھی تھے ساتھ ایفریقہ بھی تھے ہم پاکستانی بھی تھے تو ہمارا اسٹریلیا میں سی ویز ہو رہی تھی تو اب وہ ورلڈ ہم سارا کچھ جیت جاتے ہیں تو ان دروں میں بڑی دیر کی بات ہے بڑا پیسہ تھا جیتے میں تو جب ہم جیت جاتے ہیں تو ہمارے ہوتے ہیں ٹوٹل سولہ کھلاڑی لیکن گیارہ کھیلے والے ہوتے ہیں سولہ سکوڈ ہوتی ہے اب گیارہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ جی اب ہم یہ پیسہ جو ہم نے جیتا ہے تو ہم کیسے بانٹنا ہیں ہم نے وہ سولہ کے بیچ میں بانٹنا ہے یا ہم گیارہ جنہوں نے محنت کیا ہمارے بیچ میں بانٹنا ہے اب یہ سنو درہا ایک سے شروع ہوتا ہے میں تو تب بہت چھوٹا تھا سر ٹیم میں سب سے چھوٹا تھا تو ادھر سے شروع ہوا جس سے پوچھے وہ کہا ہم نے محنت کیا ہمارے بیچ میں بانٹنا چاہیے وہ دوسرا کہا ساروں کو پیسہ نظر آ رہا تھا ایک کے بعد دوسرا کرتے 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 ایک انگریز کھلا رہی تھا کرسٹن تھا اماندار تھا اس کے پاس ہے اس نے کہا تم سب کو شرم آنی چاہیے کہ وہ سولہ ہمارے ساتھ تھے ان کے اندر کیوں نہیں بانٹنا ہم سب کو اتنی شرم آئے ہم چھوٹ کر کے بیٹھ گئے ہم نے کہا جی جو وہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے ایک آدمی جب سچ بولتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے وہ سب پر باری ہو گیا ہم سب نے چھوٹ کر کے یہ دو چیزیں یہاں رکھنا سادق اور امین انصاف کرنے والا اور سچا انسان معاشرہ میں اس کی عزت ہوگی گواہ کرتے ہیں